اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب بھیجت سے ہوں گے تو آج یہاں پہ موسم بڑا سخانہ سا ہے پارش ہو رہی ہے اور اتنی دیز وارش ہوئی اتنی دیز وارش ہوئی کہ بس نیک اپنی وارش ہی ہو گئی ہے اچھا تو ہم نے انجائے بہت زیادہ شکیہ اس کے اندر مطلب پہل کافی دیر بعد انجائے کیا تو باہر ہم بھی گئے صحیح پارش میں پارش ٹپ ٹپ پرس رہی تھی تو مطلب کمال کا سین تھا دیکھنے والا سن تو اس لیے نا مجھے تو بڑا ہی مزا آیا تو پھر تو اب وہ دیوے گران آ رہے ہیں پھول ہاں آ رہے ہیں تو ہم کیوں نا نا ہائیں بھائی ہم جی اچھا یہ نا توتے برڈ تمہارے یہ بھی انجائے کر رہے ہیں موسم ان کو بھی اچھا لگا لیکن میں بات بتاؤں کیا ہوا بلا اچھا جی تو بندل گرج رہے تھے بارش برس رہی تھی تو کیوں نا فی سوچا کہ اچھا سا کچھ بنایا جائے مطلب دل تو کارا تینا بندے کا تو پھر ہم نے کیا کیا ہم نے خلیم کی فرمائش ڈال تھی ماما کے سامنے تو ہوا یہ کہ بارش بر بڑی ہو رہی تھی بارش ہو رہی تھی تو ہم لوگ اندر آئے اندر سارا سمان وغیرہ دیکھا تو ہماری ایک دال کم پڑ گی کیا کیسی بات ہے بلا ہماری دال کم پڑ گی پھر ہم لوگوں کو گوانڈیوں سے دال مانگنی پڑی ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد ہمیں مطلب حلیم بھی کھانی پڑی اور ساتھ چھتر بھی پڑے مطلب دونوں مو ہائے لیکن جناب ماں تو ماں ہوتی ہے نا تو اسی وجہ سے ہمیں ماما نے کسی طرح جگوات لگا کے حلیم بنائی دی اور کھلائی دی تو ہم بھی پھر بیٹھ کے کھائیں اور ساتھ میں ایسا کھا رہی تھی میں ایسا کھا رہی تھی اور ایک آنک سے ماما کو دیکھ رہی تھی کیونکہ ان کے تاثرات بدل رہی تھے تھوڑے تھوڑے تو کیا پتا دوبارہ چھتر پڑھ جائے چھتر ہوں گی کے بات ہے وہ تو ہمیں ہر ٹائم پڑھتے ہیں نون سٹوپ 24 آرز ہمارا کام ہی ہے ایک طرف پڑھائی اور دوسری طرف چھتر یہ دونوں کا اچھا تو ماما کے کرتی ہیں کہ چھتر مار مور کے ماری چھتنی بستی کر دی ہوتی نا اتنی کار لیتی ہیں اور اس کے بعد کہتی ہے ماں پیوں دی گالات سے کیوں دیا نالا پی جاؤ بس مطلب کہ is it fun کیا ملتا ہے ہمیں ڈانٹ کے لیکن ڈانٹ بھی نصیب والوں کو پڑھتی ہے تو یہ بات بھی ہے پھر اچھا تو اب ہم اس کی ریسپی شیئر کریں گے کہ ہمیں کہ ہم نے کیسے اگر آپ کا دل کر جائے کبھی بے موسمی حلیم کھانے کو تو پھر تھوڑی چیزوں میں میری حلیم بان نہیں جاتی ہے وید چھتر ایڈوانس میں پہلے ہی بتا رہی ہوں میں کیونکہ اگر تو آپ کے گھر بھی سمان نہ ہوا تو پھر ماما سب کی ایک ہی ہوتی ہیں گھر سب مطلب گھر کی پرابلم سب کی ایک ہی ہے مطلب چھتر سب کو ہی پڑھتے ہیں دیکھو جی میں نے کیسے پڑھتا اٹھایا ماما کو کرنے کے لیے وہ کیا اسے کہتے ہیں مائل کرنے کے لیے تو اگر میرے سے گلد گلد اب اگر یہ پردہ کسی بول کے نیچے آ جاتا اور وہ بول بھی ساتھ کھینچا جاتا نیچے گر جانا تھا سارا کا سارا اچھا جی واقعی سارے انگریڈینٹس اب یہاں میں رکھ دیا اب یہ انگریڈینٹس کے بارے میں آپ کو ماما بتاتی ہماری دست ہو ہاں جی تو یہ جو ساری ہی مارپس دالے ہیں نا ان کو جو ہم نے یہ پہلے تو مارپس پری میکس مجود ہوتا ہے بنا ہوا لیکن ان فارچنیٹ اس دفعہ نہیں تھا اور نیانیوں کی جو ہے نا اچانک والی فرمائش تھی تو اس میں صرف جو ہے نا گندم جو تھی وہ رات کو یہ گندم چنے کی دال اور ماش کی دال یہ ساری چیزیں رات کو بگو کے رکھتے تو زیادہ بہتر ہے لیکن اب یہ میں اچانک بنانا تھا اس لیے ہم گندم کی جگہ جو ہے نا گندم کا دلیا یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو گندم کا دلیا بھی گھر میں بنا ہوا ہے آپ خود بھی گندم کو تھوڑا سا بھون کے تو اس کو گرائنڈ میں کر سکتے ہیں تو باقی چیزیں جو ہے اس کو گندم کے دلیے کو ہمینڈ پر ڈالیں گے اور یہ باقی سائی دالیں جو ہے نا ان کو کرمے سیٹیاں لگوانی ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈالتے ہیں ایک کپ جو ہے نا ہماری وہ ڈال اس کی مسور کی جو ریڈ والی ڈال ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈال دی ایک کپ اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ ڈال چنہ ہے اور ڈال چنہ جو ہے وہ ہم نے ایک کپ جو ہے وہ اس میں ڈال دینی ہے تو میں ایک کوانٹیٹی جو ہے نا وہ برابر برابر لیتی ہوں آپ جیسے آپ کو ٹیسٹ جس چیز کا زیادہ اچھا لگتا ہے آپ وہ بھلا جو ہے نا زیادہ وہ یوز کر سکتے ہیں ڈال کو اچھا یہ آگے ڈال ماش ہے اور یہ بھی جو ہے میں ہاف کپ جو ہے نا وہ لے رہی ہوں ٹھیک ہے یہ کپ کی میں کوانٹیٹی اگر آپ اپنے گھر میں اندازہ آپ کو اتنا اچھا تجربہ ہے تو بڑی اچھی بات ہے ورنہ یہ وان اوور ٹو مطلب کہ ادھا کپ ہے اور یہ ادھا کپ ہی ہم نے جو ہے مونگی کی ڈال دی ہے اور ان ساری ڈالوں کو ہم نے جو ہے نا وہ ڈال دی ہے پریشر میں اور نمک اور ہلدی اس میں جو ہے نا وہ ایک ایک جو ہے وہ ٹی سپون ہاف ٹیبل سپون سوری وہ ڈال دی ہے ٹھیک ہے آدھا چاول کھانے کا جو چمچ ہے وہ اور یہ جو اس میں میں تقریباً ڈیڑ چمچ جو ہے نا میں گھی ڈال رہی ہوں میں دیسی گھی ڈال رہی ہوں آپ کے پاس آئیلا وہ ڈال رہیں آپ کے پاس اگر گھی ہے ڈالڈا وہ ڈال لیں اور اس میں اب میں نے یہ دلیا جو تھا گندم کا وہ ایڈ کر دیا ٹھیک ہے کو کر لاؤ سیٹھی ہم جا کے باہر جو ہے نا بارش کا نیارہ لیتے ہیں ریباد خوبی بھی کتنی مزے کی بارش ہو رہی ہے بسے بارش رک گئی ہے اب اینڈ والی جو ہے نا ہلکی ہلکی پوندہ باندی ہے ہم لائٹ لائٹ سی ایڈ فر سے کیا کہتے ہیں والا شبنم نہیں جی شبنم ہیر سے رات کو ہوتی ہے یہ شبنم نہیں ہے یہ کوئی باجی بھی نہیں ہے اچھا یہ جو ہے نا اب باہر سے ہوگے کیا کہتے ہیں پودن ہانہو کے فریش اور تب تک ہماری جو ڈال ہے وہ بھی گل چکی تھی تو اب جا کے اس کو ہلکا سا ڈال کو نا میں یہ کر رہی ہوں گرائنڈ ویسے اگر رات کی بھیگ ہوئی ہوں پھر یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن ہمیں ذرا اچانک سے سارا کچھ کرنا پڑا ہے تو یہ دال کو نا میں ہلکا سا اس کو گرائنڈ کروں گی بہت زیادہ نہیں کرنا ضروری نہیں آپ کے پاس یہ ہینڈ بلینڈر ہو آپ اس کو گرائنڈر والے جھگ میں بھی کر سکتے ہیں ہاف دال کو کر لیں ہاف کو نہ کریں ٹھیک ہے تو تھوڑی سی نا دانیدار سی ہو پھر مزات ہے اس طرح یہ جو ہے نا اس کی ہونی چاہیے جو ٹھیک ناس اور باقی سارا کچھ اچھا یہ ہمارے پاس جو ہے نا چند بوٹی ہیں ان بوٹیوں میں جو ہڈیوں والگی جو ہے نا وہ تقریبا ساری بوٹی ہیں چکتا نہیں ہے نہیں نہیں یہ بیٹا جی گوشت ہے بڑا تو اس میں ہم نے جو ہے نا وہ ڈال لی اپنے گرم مسالے اور نمک ٹھیک ہے نمک اور گرم مسالے ڈال کے اب اس کو ہم نے ککر میں بند کر کے رکھ دینا ہے اور اس کی بھی لگوا دینی ہے اب ہم نے سیٹیاں تو یہ گوشت جو ہے یہ بڑی اچھی طرح گل چکا ہے ہڈی سے مطلب یہ دیکھنے یہ لگ ہو رہا ہے تو اس کو اب لیر و لیر کر لینا ہے نکال کے ہم نے نا اس کی لیر ابتیرے منا لینی ہے اور دوسری سیٹ پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو پیاز ہے اس کو ریڈ کر لیا اور یہ ادرک اور لسن جو ہے نا اس کو بھی ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے ایک ایک چمچ ادرک اور ایک چمچ لسن اور بعد میں ہم نے ڈال دیا ہے ٹوماٹر کی پیوری جو ٹوماٹر کی پیسٹ ہے وہ بنا کے ڈال دیا ہے آپ صحبت ٹوماٹر گاٹ کے بھی مطلب اس کو ڈال سکتے ہیں لیکن آج کل ٹوماٹر گل نہیں رہے اس لیے جو ہیں نا میں پیسنے پڑے ہیں تو یہ جو ہے اب مسالہ مارا بھن کے ہو گیا ہے تیار اس میں اب جو یخنی بچ گئی تھی نا وہ سوری پہلے ہم مسالے ڈالیں گے اس میں ہم ڈالیں گے حلیم مسالہ مکس ٹھیک ہے یہ میں ریڈی میٹ ڈال رہی ہوں آپ کو ہم بنانا بھی بتا دیں گے کہ گھر کے مسالوں سے حلیم کا جو مسالہ ہے وہ کیسے تیار ہو تہل لیکن پھر اگین بار بار وہی بات سڈن جب ککنگ کرنی پڑ جائے تو پھر کچھ ریڈی میٹ جو ہے نا وہ یوز کرنی پڑ جاتی ہیں چیزیں تو ہم نے اس میں حلیم مکس ڈال دیا ہے اب یہ بن گیا مسالہ ہے اب اس میں لیر و لیر کیا ہوا جو گوشت ہے وہ ڈال دینا ہے تو یہ جو ہے نا ہمارا گوشت وہ چلا گیا اب اس کو آپ نے جو ہے نا اچھی طرح سے بھون لینا اس کو اچھی طرح سے بھون کے تو جو گوشت کے اندر سے سٹاک نکلے جو یخنی نکلی ہے ضائع نہیں کرنی یہ اس میں ہم نے یخنی ڈال دی وہ اس میں ہڈیوں کی دیکھیں وہ بھی ہیں وہ نلی کے اندر سے جو مکھ وغیرہ نکلتی ہے جو کچھ ہوتا ہے اس کا گودہ شدہ مارو شارو سارا اندر یا انہوں چکے انکڑائی بیچی مارو سارے تو اس کو جو ہے نا آپ نے بھون لینا یہ بھون کے تو ہمارا جو کورما ہے نا حلیم کا وہ تیار ہو گیا اب جو ہماری یہ ڈالیں ہیں مکس ڈالیں وہ ساری اب ہم نے اس میں ڈال دینی ہے ڈال کے تو اب اس کو آپ نے بہت زیادہ نہیں پکانا آلڑی ڈالیں بھی کک ہیں جو ہمارا کورما ہے وہ بھی بڑی اچھی طرح کک ہے تو اتنا اس کو آور ککنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ پھر وہ جو سخت سی حلیم بن جاتی پھر اس کا نا سواد نہیں آتا سواد ڈشٹ نہیں ہوتی سواد ڈشٹ ڈشٹ مجھا نہیں آ رہا ہے مجھا مجھا نہیں آتا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہماری جو ہے نا یہ حلیم جو ہے بن چکی ہے اس پہ ہرادنیاں ڈالیں اور اس کے بعد اس پہ ہرادنیاں کے بعد ہم نے ڈالنا ہے تھوڑا سا ہرامرچہ ہرامرچہ ڈال کے اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے گرم مسالہ تو اری بابا جی بات تھوڑا فریج میں رکھ لیں ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں گرم مسالہ ڈالنا ہے گرم اور اس میں وہ والی ریسی وہ تو میسی کر گئے ہیں پیاز جو براؤن کیے ہوئے تھے وہ والا تو شوٹنگ ہی نہیں ہو پائی ہے پیاز براؤن کرنے آپ نے ہلکے سے پیاز فرائی کر لیں پیاز فرائی اوپر ڈالنے اور لیمن جو ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ڈال کے تو آپ نے حلیم کو نوش فرمانا ہے گرما گرم نان کے ساتھ اور اگر آپ کے بھی بچے مان جائیں تو باقے وہ آپ کا بیٹا نان پکڑ لائے نہیں تفر کار اٹھیں گے پکا لو چھو پکڑ کے تو یہی تھا آج کا مطلب اتنا سا بنائیں اور انجوائی کریں اور اس کے بعد ہم نے یہ جو ہے اس کو پھر گارنش کی ہے پھر اس کا فوٹو شوٹ ہویا ہے تو اس کے ساتھ میں لسی شیسی بنائی ہے تو اچھا بن گیا تھا مزا آیا تھا بیسے ہنہ ریبا کمال کا تاتھ چھے پیشو چھے پاکڑ کے لئے چھے پاکڑ کے لئے چھے پاکڑ کے لئے چھے پھر کوشی بیگے